اسلام علیکم جی کیسے ہم سب لوگ امید ہے خیلیت سے ہوں گے اچھا جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ بلوک ایز ایکٹیو ٹو کے بارے میں بہت سارے لوگ کے کمٹ ساتھے رہتے ہیں بھئی ایز ایکٹیو ٹو کی پرائیسز بتائیں کتنا کام ہو گیا ہے کیا اپ ڈیٹ ہے اور کب پوزیشن ملے گی اس طرح کہ کافی سارے لوگ کے کوششیں ہوتے رہتے ہیں اچھا جی ایز ایکٹیو ٹو کی تھوڑی سی میں اسٹری بتا دوں یہ بلوک لانچ ہوا تھا کوئی سال ہونے والا اس کو لانچ ہوئے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کی جو پرائیس تھی جو فسٹ پیمنٹ تھی اس کی وہ پچاس لاکھ روپیہ تھی جس میں سے آپ نے پانہ لاکھ روپیہ دون ٹیمنٹ دینی تھی اور باقی پیسے اسٹالمنٹس اوپر دینے تھے اس کے بعد کچھ حرصہ اسی طرح چلتا رہا لیکن سٹار مارکیٹنگ وہ لے آئے پھر اس کی وجہ سے کافی مارکیٹ میں ہائپ بنی کیونے کیونکہ انہوں نے بہت سادہ ایڈورٹائزمنٹ کی تھی اس کی جگہ جگہ ایڈز لگے اور اور سیس پلینٹ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ خریدے تھے تو ہر مہینے بعد دو مہینے بعد جو ہے وہ پرائسز بھی چینج کرتے رہے پچاس سے پہلے باؤن لاکھ ہوا باؤن سے پچپن ہوا پچپن سے ساٹھ ہوا ساٹھ سے پینسٹ ہوا اور پینسٹ سے لاس جو ہے وہ پانچ ملہ ستر لاکھ روپیہ تک انہوں نے بوپن کے امون نکالی ہوئی تھی تو میرے سے کافی سرے لوگوں نے اس کام رابطہ کیا تھا کہ بھائی یہ پرچیزنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی میں نے ان کو یہی اڈوائز کی تھی جو لویس پرائس ہے جس پر سٹارٹ ہوئے اگر اس پر آپ کو چیز ملتی ہے تو اس پر آپ کرید لیں لیکن اگر یہی چیز آپ کو ستر لاکھ میں مل دی ہے جو چاس لاکھ سے سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ موت خریدیں کیونکہ یہ ابھی ایک فائل کی فارم میں ہے یا بھی سٹارٹ ہوئے تو ابھی ہائپ ہے تو ہو سکتا ہے جب انوینٹری ساری سیل اوٹ ہو جائے تو مارکیٹ کا ریڈ گرے اور آپ کو پھر نفصان بھی ہو کافی سارے لوگوں نے اس ٹائم ڈ ٹارلی تھی چیز کو نہیں کریدا اور کافی سارے لوگ سیل بھی کرنے کی بہت کوشش کرتے رہے ہیں اس ٹائم جی کہ ہم نے پچاس کا لیا اور ستر کا بیچے لیکن پری سیل کسی کبھی نہیں ترے میں ہوا صرف ڈیک بوکنگ سیل ہوتی رہی ہے کیونکہ وہ مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ بیج سکتے ہیں آپ اور میں عام بندہ اتنے سانی سے اس طرح کی تھی نہیں سیل کر سکتا ہے تو چیز وہی کلائنڈ خریدتا ہے جس مجھ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فائدہ دے گی نقصان نہیں دے گی اگر کوئی نقصان والی چیز ہے تو وہ پھر وہی کلائنڈ خرید رہا ہوتا ہے جس بچارے کو نالیجی نہ ہوا جگہ کہ کہ کہاں پہ ڈولپ ہو رہی ہے یا کیا ہے صورتے آ رہے ہیں تو بہرحال یہ پچاس لاکھ سے ستر لاکھ تب کا جو سفر تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بھی آپ ڈیک بوکنگ کرانے جائیں یا خریدنے جائیں تو ستر لاکھ کے حساب سے ہی سٹار مارکنگ سے آپ کو چیز مل رہی ہے تو میرے پاس اس ٹائم کچھ ایسی انوینٹری موجود ہے پانچ مر لے گی خاص اور پھر ایز ایکٹیو ٹو میں جو کہ فسٹ بوکنگ پرائس کے اوپر مل رہی ہے اور تین سال کے انسٹالمنٹ کے اوپر ایک طرف ایک چیز ستر لاکھ روپے میں مل رہی ہے تین سال کے انسٹالمنٹ کے اوپر دوسری طرح وہی چیز آپ کو میرے سے پچاس لاکھ روپے میں ملے گی تین سال کے انسٹالمنٹ کو اوپر اس میں وہ اسی طرح سیم پناہ لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دے کے تو نام پر ٹرانسٹر کرائیں اور باقی پیسے انسٹالمنٹ کو اوپر دیں کیونکہ یہ ایک فریش بوکنگ ہے اور اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس ہوگا رہا نہیں دینا نہ ٹرانسٹر فیس دینی ہے فسٹ لٹی آپ ہوں گے اور یہ ہے کہ یہ میپ الریڈی پہلے والا میپ ہے اسی کے اندر یہ پلاٹس آتے ہیں لیکن یہ کچھ انیونٹری پہلے سٹیل اوپ نہیں ہوئی تھی ہولڈ ہوئی ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ انیونٹری آئی ہے اس وجہ سے میں نے اس کا میسیج بھی چلایا ہے کہ اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں اس قیمت پہ جو سال پہلے تھی اور تین سال کے انسٹالمنٹ پہ چیزے لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور یہ ہے کہ بوکنگ فرائز سے چیزوں کا ریڈ جو بہت کام ہوتا ہے کہ نیچے جائے ورنہ بکنگ فرائز سے چیزوں کا ریڈ نیچے نہیں جاتا ہے جو ہائپ کا ریڈ ہوتا ہے جو فرس بکنگ کے بعد سیکنڈ بکنگ فرائز سٹارٹ بکنگ فرائز فورس بکنگ فرائز وہ سارا ایک طرح کا ہائپ ہوتی ہے کلائنڈ کو ٹریک کرنے کے لیے یا جی آج انیونٹری کلوز ہوگی ہے جی آج چیزیں ختم ہوگی ہے تو یہ ہو گئے تو وہ سب چیزوں میں پھر کچھ لوگ خرید بھی لیتے ہیں اور بعد میں وہ چب مارکیڑ میں سیل کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میں نقصان ہو رہا ہے تو ہم نے تو ستر لاکھی چیز لی تھی جائے خاص پر جو ایز ایکٹیو ٹو کے کنال کے کلائنٹس ہیں ان کو بہت نقصان ہوئے بھی انہوں نے ہائپ میں خریدی ہیں چیزیں تو ایز ایکٹیو ٹو میں جو کنال کا پلارٹ ہے وہ آلریڈی ایک کروڑ دس پرنا میں مل جاتا ہے تو تو جو بوکنگ میں لانچ ہوا تھا وہ لوگوں نے بس ایک انسٹالمنٹ کو دیکھا کہ تین سال کے انسٹالمنٹ آ تو بس لے لیتے ہیں تو دو دو کروڑ پر میں کنال کے پلارٹ بھی بک ہوئے میں جس کے اکسل والی جو مارکیڑ میں ایک ٹکی بند کی ہے وہ اس پر کروڑ پر سے دیکھ ایک پچیس تیس ٹاکل اس لیے ریالیٹی کے حساب سے بوکنگ کریں یا چیزیں خریدیں ہے جس میں پتہ ہو کہ نقصان نہیں ہونا یا اگر ہوا بھی تو بہت مائنر سا چانس ہوگا کیونکہ مارکیڑ سلو ہے اس ٹاکل اس طرح نہ ہو کہ آپ نے دو کروڑ پر انویسٹ کیا اس میں سے کروڑ پر کا نقصان ہو گیا تو یہ تو کوئی انویسمنٹ نہ ہو اس لیے ہمیشہ وہ چیز خریدیں جو فرس بوکنگ پر انیشنل ٹرائز میں ہوتی ہے کیونکہ میکسیموم سوائٹیز جو فائلیں اگرہ بیش رہی ہوتی ہیں وہ فائلیں جو بوکنگ والا بندہ اٹھاتا ہے جو سب سے پہلے وہ داتار بلڈر ہوتا ہے یا ان کا پارٹنر ہوتا ہے تو وہ تو بچ کے نکل جاتا ہے لیکن جو ہائپ کے دران لوگ چیزیں خریدتے ہیں وہ میشہ لاس میں جاتے ہیں اسی ویسے لوگ کہتے ہیں فائلوں میں لاس ہوتا ہے اس کے پیچھے ریالیٹی یہ ہی ہے کہ فائلوں میں اسی ویسے لاس ہوتا ہے تو وہ فیک آئیٹ ہوتی ہے تو یہ جو اے ایجیکٹیو ٹو کی جس کے میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں یہ موکے پہ لینڈ مجود ہے ایجیکٹیو ٹو میں کام ہو رہا ہے میں آپ کو ویڈیوز ہوا رہا ہے اب یہ بھی شیئر کرنے لگا ہوں کہ جب کام شروع ہوا تھا اس ٹیم جاگر نیشن تھی اور ابھی ہاں تک جو ہے وہ کام پہنچے ہیں تو ریکمینڈیشن یہ ہی ہے کہ اگر آپ لوگ ٹران ویٹ کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ یہ چیز خریدیں کیونکہ پچاس لاس روپے میں پانچ مرلہ موکے کی اوپر کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے گل برک کے اندر جو اس ٹارمنٹ کے اوپر آپ کو دی جا سکے کیونکہ اس کے علاوہ اگر پانچ مرلہ میں جاتے ہیں تو وہ فورت فائل ہے جس کا کوئی سار پیر نہیں ہے کہ کہاں پہ آئے گی کب بنے گا کوئی پتہ نہیں ڈبل اے ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کب آئے گا ایجیکٹیو جو ہے اس میں پانچ مرلہ ہے وہاں پہ لینڈ موجود ہے لیکن وہ لینڈ ساری پاری زمین ہے پتھر ہے بہت زیادہ اس کو تیار ہونے میں کافی عرصہ لگ سکتا ہے ایجیکٹیو ٹو جو ہے یہ لیول زمین ہے جس میں کچھ اپنی منت کا کام نہیں ہے اس کو تیار کرنا تو یہ ایکسپیکٹیڈ بھی ہے کہ جلدی ہو جائے گا سائیٹی نے تو کمیٹمنٹ کی ہے کہ ہم دو سال کے اندر اس میں پوزیشن دے جائیں گے کیونکہ گنیاں وغیرہ وہاں بن چکی ہیں اور پلاٹس ریڈی ہو گئے ہیں کافی سر یاد تک اور کام ہو بھی رہا لیکن یہ ہے کہ یہ انسٹالمنٹ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو کے لیے بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ لونگ کان ویٹ کر سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے تو پھر یہ جو فرس پرائز تھی جو ایک سال پہلے جہاں سے شروع ہوئی تھی اس ریٹ کے اوپر آپ کو چیز مل رہی ہے اور وہ بھی تین سال کے انسٹالمنٹ کو اپن تو یہ سب جی اس کے پیچھے ساری ریالٹی ہے جو میں نے آپ کو ڈسکس کر کے بتا دی ہے اب میں تھوڑا ساتھ کو صرف گائیڈ کر دیتا ہوں کہ جب کام شروع ہوا تھا اس پیم جہاں کنڈیشن تھی اب وہاں دکھوں سے تو یہ جی کام شروع ہوا تھا اور یہ میری کوئی پانچ شہ مینے کالے ویڈیو ہے یہ ایک ڈیڑھ مینے میں جو ہے یہ کام ہوتا ہے یہ جب کام شروع ہوا تھا تو میں نے دو کے اندر فائٹن ہے یہ ساری جگہ لیول کی تھی یہ آپ بلیڈ دیر سکتے ہیں جگہ جگہ بلیڈ لگے ہوئے ہیں یہ کہ یہ اس ٹیم کی کنڈیشن ہے آگے آگے میں بتاتا جاتا ہوں کہ دو مانت بعد یہ ہوا تھا تین مانت بعد یہ ہوتا تاکہ اس حساب سے آپ چیز کری دیں کہ آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑے گا یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی میں نے آپ سے چیز کری دیا چھے مینے کے اندر پڑیشن نہیں مر رہے اور بھئی چیزوں کو دیکھ کے کری دیں کہ یہ چیز میں لے رہا ہوں اس میں مجھے کتنا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اور کس طرح کی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے کون سی جگہ سارا کچھ آپ اپنے انیلائسز کر کے پھر کری دیں میں نے البتہ آپ کو جو ریٹ ہے وہ بتا دی ہے کہ جو منیموم ریٹ تھا جہاں سے شروع ہوا تھا اس ریٹ دیکھ کرنا بیس بیس لاکھ روپے کا نخصان ہوتا ہے انسی لو میں تو یہ جنیاں جب وہ کٹنگ ہوئی تھی یہ اس ٹیم کی ویڈیو ہے یہ ساری انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے یوٹیوب چینل میں میرے اس میں ٹھیک ہے یہ ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یہ وہاں سے میں دیکھ کے آپ کو دکھار ہوں یہ میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جب کام شروع ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھنے شیوری جگرہ کا کام شروع ہو گیا تھا بعد یہ ساری تیسرے مند کی اپ ڈیٹ تھی اس کے بعد یہ جو لاسٹ ابھی ریسنڈلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا ٹائم بتاتا ہوں یہ ایک مہینہ پہلے کی ویڈیو ہے جی ٹھیک ہے یہ چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مہینہ پہلے کی ویڈیو میں جو کوئی آٹھ دیس گلیاں بند گئی ہیں اور باقی مزید جو ہے وہ کام ہو رہا ہے لیکن بہت فاسٹ پیس نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ ایک مہینے میں پانسو پلٹ تیار ہو رہا ہے ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے لیکن سلو سپیڈ میں بہت فاسٹ نہیں ہے تو یہ سارا ایریہ ہے یہ آپ دیکھ لو اس ایریے میں جو ایوسائٹی کام کر رہی ہے اور یہ ایز ایکٹی ون کی بیک سیڈ پہ سارا ایریہ آتا ہے اور یہاں سے میں آپ کو میپ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ یہ آئی بی کے فلیٹس ہیں جی جو مین ایکسپریس وے سے نظر آتے ہیں جو گل برگ کی ایکسپریس وے ہے اور یہاں پہ یہ ریف آئی انڈسٹی بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے یہ آئی بی کے فلیٹس ہیں یہ سارا ایز ایکٹیو ون بلاک ہے اور اس کے پیچھے یہ ایکٹیو ٹو ہے جس کا منہ ایریہ آپ کو سارا دکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو کے لئے ٹھیک ہے آپ آسکر اسٹالمنٹ پہ ایک چیز کرید رہے ہیں اور تین سال کے اندر آپ نے فیمنٹ دینی ہے باقی یہ ہے کہ ٹیکس کا بھی آپ کو بچت ہے اس کیس میں اور ٹرانس آفیس کی بھی آپ کو بچت ہے اور پچاس لاکھ کے بوکنگ ہے ایز ایٹ اس پہ میں لے دوں گا کوئی اون نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ایڈیشنل ایکسپنس نہیں ہے جس میشن آپ کو دینا پڑے گا ون پرسنٹ اور بوکنگ آپ کو جو ہے وہ فرس پر میں لے دوں گا تین سال کے اسٹالمنٹ پہ تو یہ ایکٹیو ون کی ڈیٹیل ہے باقی میں نے پرائیسز کا آپ کو ایڈیا دے دیا جو فس بوکنگ کی پرائیسز تھی ان میں کوئی خاص فرق نہیں آیا بڑے فلاٹ میل بتا آیا ہوگا کہ تو اس کا کلائنٹ اس پر مارکیڈ نہیں ہے چھوٹی چیزیں پھر بھی بک رہی ہیں لیکن فس بوکنگ والی چیزیں بک رہی ہیں جو لاسٹ میں پیک پہ چیزیں خریدی کہیں ہیں جب ہائپ بنی ہوئی تھی تو ان لوگوں کو نقصان بھی ہے ٹھیک ہے وہ اس ریڈ پہ نہیں چیزیں بکتی ہیں دیکھیں ایک چیز مارکیڈ میں پچاس لاکھ کی موجود ہے وہاں آپ ستر لاکھ کی خریدتے ہیں تو ستر لاکھ والی چیز جب بیچنے جائیں گے تو وہ پچاس لاکھ کی بکے گی نا کیونکہ پچاس کیا لڑی موجود ہے چیز سمپل سی بات ہے بس اس سے بڑی سائنس نہیں ہے اس میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ